بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیار پیاری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکریہ ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں آپ کی دعاوں سے آپ کی پیار سے تو جی ویلکم ہے آپ لوگوں کا میرے کچن میں یعنی کے بینہ کی کچن میں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بینہ شاہد فیملی ویلوگ تو جی آج میں ریسیپی میں بنا رہی تھی بھائی بھنڈی تو میں نے سوچا کیوں نا میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ میں کس طرح سے یہ دھابا مسالہ بھنڈی بناتی ہوں تو ہم لوگ ہوتلز پہ جاتے ہیں بھنڈی وغیرہ ہم لوگ منگاتے ہیں یا دھابے سے منگواتے ہیں تو کتے مزیگی لگتے ہیں نا باہر کی تو اس اچھی اپن کے گھر میں بنے گی اگر آپ اسی طرح سے فولو کریں گے تو چلیں آئیں آپ کا ٹائم زائے کرے بغیر شروع کرتے ہیں ہم آج کی ریسیپی تو یہاں دیکھیں میں نے پیاز لی بھی ہے اور یہاں ہے بھنڈی لیکن بھنڈی بہت زیادہ خراب آ رہی تھی تو اس کی وجہ سے یہ اتنی سی لے گئے اور میں نے یہ سائٹوں میں سے نکال کے بیٹ میں سے ایسے کٹ لگا دیا ہے تاکہ کوئی کیوڑا وغیرہ نہ ہو اس کے اندر تو اور اچھے سے واش کر لیے چلیں آئیں آپ کا ٹائم زائے کرے بغیر شروع کرتے ہیں ہم آج کی ریسیپی تو سب سے پہلے میں پیاز کو پیس لیتی ہوں اچھے یہ دیکھیں میں نے پیاز اور ہری مرچی لے لیے اور اس کو میں چوف کر لیتی ہوں زیادہ بارک نہیں پیس نہیں ہمیں ہلکیل کسی موٹی موٹی رکھنی ہے تو چلیں آئیں یہ میں پیس لیتی ہوں پھر اس کے بعد دکھاتی ہوں آپ کو یہاں مسالہ پیس گیا ہے اور یہاں اوئل گرموں نے رکھ دیا ہے میں سرسو کے اوئل میں بناتی ہوں سرسو کے تیل اور آپ لوگ جس میں بناتے ہیں اس میں بنا لیے گا اور میں سرسو کا تیل استعمال کرتی ہوں تو یہاں جب تک کہ سرسو کا تیل پکرا ہے اس کے بعد ہم بھنڈی فرائی کریں گے اچھا جی اس میں میں نے ڈالی ہی ہلدی اور نمک اس کی وجہ یہ ہے یہ ہلدی اور نمک ڈالنے کی پہلے اچھے سے آپ ہاتھ موش کر لیں کیونکہ ہاتھ سے ہم اچھے سے ملائیں گے تو وہ سپون سے مزہ نہیں آئے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس میں لیس وغیرہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کو اس طرح ہاں سے ملائیں گے پھر یہاں میں نے ملائیں گے اور یہاں اور بھی ہو گیا ہے گرم پھر یہاں سے دیوں کہ ملائیں گے ہم اس کو نکال دہیں ہوں اور اس کے بعد جو میں نے مسالہ پیساو ہے وہ اس میں اٹ کر دیوں یہاں ہی میں مسائلہ ڈالنی ہوں سپیز زیرہ ہے رائی دانا ہے اور میتھی دانا بلکل تھوڑا سا یہ مسائلہ اٹھ کر رہی ہیں یہاں میں نے مسائلہ پیسہ تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ابھی میں ڈالنی ہوں 1 ٹیبل سپون سے کم رسن ادھرک کا پیسٹ اور اس کو ہم اچھے سے ابھی بھونیں گے تاکہ مسائلہ کی جو کچھا پنے وہ ختم ہو جائے اور اس کی خوشبو باہر آ جائے تو یہ جب تک یہ بھون رہا ہے میں پیس لیتی ہوں ٹاماٹر تو میں ٹاماٹر کتنے اٹھ کر رہی ہوں یہ بھی میں آپ کو دکھا دے دوں پین ٹاماٹر میں اٹھ کر رہی ہوں اور یہ مسائلہ بھون رہا ہے یہاں ٹاماٹر میں نے پیس لیا اور یہاں میں نے 2 ٹیبل سپون لیا تھا میں نے بیسن اس کو اچھے سے بھون لیا یہ دیکھ رہے ہیں بیسن کا کلر کتنا چینج ہو کیا ہے اور اس کے بعد ابھی اس میں میٹ کرنا لگ رہی ہوں مسائلے جو کہ ہم لوگ ابھی ڈال رہے ہیں اس میں اس میں میں ڈال رہی ہوں اس میں میں ڈال رہی ہوں حلدی پھوٹی بھی مرچی اور یہ پیس سی بھی مرچی 1 ٹیبل سپون یعنی کہ سرک مرچ کا پورڈر اور یہاں جائے گا 1 ٹیبل سپون دھنیا پونڈر اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں یہ ایٹ کر دیں گے ابھی نمک نہیں ڈالوں گی نمک ابھی میں تھوڑی تیر بعد ڈالوں گی جب تک یہ بھون رہا ہے یہ سب سے زبردست جو بیسن میں نے اس میں بھونا ہے یہ بہت زبردست سائے کٹ اور خوشبو اور لذت اور بہت زبردست بنے گا آپ لوگ بھی اسی طریقے سے ٹرائے کرئے گا اور مجھے اپنی دعاو میں یاد رکھئے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ کسہ بنا ہے مہنگا ہو گیا ہمارے دیر تو بہت زیادہ مہنگا ہو گیا تو مرنس میں اور زیادہ مہنگا ہو گیا اور مہنگا ہو گیا اور میں تو ویسے بھی بھائی بھلا کتنا مہنگا ہو جائے لیکن کھانے کے ماملے میں یہ ہے کہ بندے کو ڈالنا پڑتا ہے یہ ضروری ہے یا ہمینے ٹاماتر ہوئی اٹ کر دیں تو ابھی اس میں میں ڈالنے لکھیں گا تھوڑا سا پانی تاکہ اس کو اچھے سے میں بھونوں آپ کی سامنے ہوں اٹھا رہی ہوں کتنا بھن گیا ہے یہ اچھے سے مسالہ بھون گیا ہے کیونکہ میں اس میں کافی پانی ڈال دیا تا ساتھا گلاس جتنا کی تاکہ اچھے سا ہی مسالہ بھی بھون جائے اور بیسن بھی اچھا سا بھون جائے موبائل کی لائٹ وارڈ سو ری چارجنگ ختم ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے لائٹ کی بہت سی لوگی ہو گئی ہے یہاں ہم نے جو بھنڈی رکھی تھی وہ بھی ہم نے اس میں ایٹ کر دیا یہ دیکھیں گائز اچھا یہاں میں نے نمک اس میں ایٹ کر دیا ہے اور یہاں میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ اور یہ بہت خوشبو والا ہے گھر میں بنایا ہے میں نے اور اس کی بھی ریسپی میں نے دیئی بھی ہے یہاں میں نے اس میں بھنڈی ایٹ کر دیا ہے اگر ہم مسالہ اس میں ایٹ کر دیا اور نمک اس میں ایٹ کر دیا اب اس کے بعد لگانے لگ رہی ہوں میں یہاں اوپر سے کیپ اور اتنا کہ اس کو دم لگ جائے اور سلو آج کر دیتی ہوں میڈیم بلکل تاکہ یہ اچھے سے بھنڈی ویسے تو فرائی ہو چکے لیکن اور اچھے سے بن جائے اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور آپ لوگوں سے ایک بات کرنی تھی جو پلیس نیو آ رہے ہیں میرے چینل پر تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں وہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے اور ہماری لیے ایک نام ہوتا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر لیا کریں اور سبسکرائب کر لیا کریں جو نیو ہیں اور جو آلڈری ہیں تو وہ صرف لائک اور کومنٹس کر دیا کریں اور اپنے دس لوگوں میں شیئر کر دیا کریں یعنی کہ دوستوں میری رشتہ داروں میں اچھی ریسپی اتنا اچھے ویلوگ دیکھ راتی ہوں تاکہ میری اور حسن لفظ آئی ہو اور اچھے اچھے بنا سکوں اور میں نے ایک اور نیو اپنا چینل بنایا ہے تو صرف اس پہ میں ریسپی شیئر کیا کروں گی تو اس چینل کا نام ہے بینہ کا کچن آپ لوگ اس پہ بھی جائیے گا لیکن ابھی اس میں میں نے کوئی ویڈیو پلوٹ نہیں کی انشاءاللہ بہت جلدی وہ سٹارٹ کروں گے یہاں ہماری ریسپی ہو گئی ہے بلکل ریڈی یہ دیکھیں میں نے ابھی چیک کر لیا تھا ماشاءاللہ سے زبردست سی ریسپی دھابا بینڈی ریسپی خیار ہے آجائیں جس جس نہ کھانی ہے اور یہاں میں نکالنے لگ رہی ہوں اس کو پہلے پھر اس کے بعد دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں لائٹ کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ حراب ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے زبردست سا کلر لیکن لائٹ کی وجہ سے بہت دارڈ پھر لگ رہا ہے آپ کو کلر تو بہت اچھا کلر سا آ رہا ہے اس کے اندر اور بہت مزدار سی ریسپی تیار ہے اور جلدی سے جائیے آپ بھی بنایئے اور مجھے بتائیے کسی بنی ہے اور مجھے کمرس میں بتانا لازمی لازمی کہ کسی بنی ہے میری ریسپی بھینڈی ڈھابا کڑائی بہت ڈھابا کڑائی ڈھابا کڑائی براہ 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 براہ